آج ہم آپ کو آپ کی جو کتاب ہے ہماری کتاب آٹھوی جماعت کی اس کا سبق نمبر آٹھ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن بتائیں گے اور اس کی ریڈنگ آپ ہمارے اس سے پچھلے والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سبق کی ریڈنگ اس میں پہلے تو تعریف لکھا ہوا ہے کریشن چندر کا کہ انہوں نے بہت اچھے افثانے لکھے ہیں بہت بڑے مشہور افثانہ نکار ہیں اور انہوں نے جو افثانہ لکھا ہے گین اس کے آگے کیریکٹر بتائے گئے ہیں پہلے پیج پر اور یہ صفحہ نمبر آپ کا ہے چھالیس اس میں آپ کا یہ لیسن ہے اور یہ ایک ڈراما ہے جس کو آپ اپنے سکول میں کر سکتے ہیں تو اس میں بتائے گیا ہے کہ اس میں کیا کیا مطلب کیریکٹرز ہیں اور کس طرح کا سامان جو ہے اس میں سیٹ اپ کے لیے چاہیے اور پھر وہ کس طرح شروع ہوتا ہے خاموشی ہوتی ہے تاریکی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے کھڑکی میں سے ایک بال آکے گرتی ہے اور ایک ہاتھ آتا ہے اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے چٹھانی کو اس کے بعد تین بچے جو ہے کھڑکی سے اندر آتے ہیں اور وہ اپنی بال ڈھوننے کے لیے آتے ہیں اور وہ کھڑکی جو تھی بہت دنوں سے بند تھی جس وجہ سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ سوچنے یہاں پر ضرور بھوت ہوں گے اور اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈاکو چھپ جاتے تھے انہوں نے اپنا ٹکانہ بنا رکھا تھا اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جیسے کھڑکیوں کے آگے نقلی علماریاں رکھی ہوئی تھیں جن کی بیک سائیڈ نہیں تھی جس کے ذریعے وہ چھپ جاتے تھے یا آتے جاتے تھے انہوں نے اپنے راستے بنا رکھے تھے اور یہ لڑکے جو ہے اپنی گین دھوننے کے چکر میں ان بھوتوں کو دیکھ لیتے ہیں پھر ان کا جو ہے آپس میں کیسے لڑائی ہوتی ہے مقابلہ ہوتا ہے اور کیسے کیسے کر کے ان کی گین بھی مل جاتی ہے اور ان کے شور مچانے سے وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے حوالدار آ جاتے ہیں تو وہ سب ان کو شہباشی دیتے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے اس ڈرامے کا اور آخر میں یہ دکھائے گیا کہ انہوں نے کیسے بے خوفی سے مقابلہ کیا اور خطرناک مجرموں کو گرفتار کرایا یہ بہت اچھا ہے ڈراما چھوٹا سا بچوں کے لیے اور اس کو پڑھ کے آپ دیکھیں کیسے انہوں نے ڈائیلوگز لکھنے ہیں اور کیسے پورا حال بتایا ہے کہ پوری کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف یہاں پہ یہ تھوڑے سے الفاظ مہین نہیں دیے گئے ہیں میں آپ کو بہت سارے بتاتی ہوں اور یہ والے لیسن ہم نے کچھ ٹائم پہلے سلی نہیں بنایا تھا کیونکہ آپ کے ایکزیمز کس لیبس میں نہیں تھا لیکن ہم کوئی چیز بک میں چھوڑنا نہیں چاہتے اس لئے وہاں آپ کو پڑھا رہے ہیں چلیے یہ آپ کے سوال جواب آ جائیں گے پھر گرامر ورک آ جائے گا اور یہ لاست میں عملی سرگرمی سبق نمبر آٹھ صفحہ نمبر چھالیس الفاظ مہینی تشکیل شکل دینا دکھانا ڈرامنگا ڈراما لکھنے والا مجموعہ یا مجموعے جمع کیے گئے کلیکشنز تنس تنقید نصیحت کرٹیسزم ٹھنگنا چھوٹے قط کا نیم تاریک یعنی تھوڑا اندھیرے میں ڈوبا ہوا دھندلی صحیح سے نا نظر آنے والی پرانی وضع پرانے طریقے صورت اور شکل مرکز بیچ میں آڑا ٹیڑا قد آدم آدمی کے قد کے برابر شمدان بڑا لیم یا کینڈل سٹینڈ تپائی چھوٹی میز سنتری سپاہی پٹھ در تڑاخہ کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز نمودار ظاہر ہونا نظر آنا سہ میں ڈرے ٹٹول کر ہاتھ سے ڈونڈ کر سرگوشی ہلکی آواز میں کان میں بات کہنا کانا پھوسی یعنی وسپر برسوں سے سالوں سے دلیر بہادری دوزانوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چوکنہ ہوشیار گتھم گتھا ساتھ الچ کر گتھم گتھا ہولے سے آہستہ سے زیرا زیرا بکتر ڈھال یعنی شیل جو جنگوں میں اور ویسے لوگ اپنا بوڈی کو بچانے کے لیے لوہے کی بنی ہوئے ہوتی ہے پہن لیتے ہیں دھما دھم زور کی آواز وار کا مطلب ہے حملہ یکا یک اچانک پل پڑنا ٹوٹ پڑنا جالی نقلی دبوچ لینا جلدی سے پکڑنا ہپ ہپورے خوشی سے بولا جانے والا جملہ آگے آجاتی ہے آپ کی مرش سوال جواب ایک جملے میں آپ کو جواب دینا ہے پھر اچانک تیز شور کے ساتھ کھڑکی کا ششہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک گین اندر آتی ہے سوال نمبر دو بائیں طرف کے دروازے کے پاس دونوں طرف رکھی ہوئی الماریوں میں سے کون نکلا الماریوں میں سے دیو جیسے دو ننگ دھڑنگ آدمی نکلے باہر جا کر بھوشن نے مدد کے لیے کس طرح پکارا باہر جا کر بھوشن نے مدد کے لیے وکٹر ازغر رامپال امرت جگجیت اور پولیس کو چلا کر پکارا گین کس کو ملی وہ کہاں تھی گین اسلم کو ملی وہ صوفے کے نیچے تھی دوسرا پارٹ مختصر جواب دیجئے ٹھیک ہے وہ تو ایک کی لائن کا تھا اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل لکھنی ہے یعنی شورٹ بھی لکھنا ہے لیکن زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے زیادہ شورٹ نہیں موہن اور اسلم ایک دوسرے کا گلہ دبانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں موہن اور اسلم کی گین ایک پرانی سالوں سے بنکوٹی میں جاگری تھی وہ بڑی حمد کر کے اسے اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر فنیچر کی نیچے ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دماغ میں تھا کہ یہاں بھوتوں کا بسیرہ ہو گیا ہوگا اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ڈر کر ایک دوسرے کا گلہ دبانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں سوال نمبر دو سر کٹے بھوت کا نقشہ اپنے الفاظ میں کھیچی ہے الماری کے اندر سے ایک سر کٹا بھوت نظر آتا ہے اس نے اپنے سینے پر لوہے کی ڈھال پہن رکھی ہے جس کے اوپر سر کی جگہ خالی ہے اور صرف ایک سراخ ہے وہ سر کٹا بھوت ہاتھ میں تلوار تھامے الماری سے نکل کر آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھانے لگتا ہے سوال نمبر تین لڑکوں اور بھوتوں کی لڑائی کا حال مختصرا بیان کیجئے تینوں بھوت لڑکوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں موہن اور اسلم کو پکڑ لیتے ہیں تو بھوشن بلے سے وار کرتا ہے جس سے سر کٹے بھوت کی ذرہ گتے کی بنی ہوئی پیچکر گر جاتی ہے وہ لڑکے کو پھر پکڑنا چاہتا ہے تو وہ الماری میں داخل ہو جاتا ہے در بن ہو جاتے ہیں شور شرابے کے بعد الماری گرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے بلکل خالی ہے بھوشن چھلانگ لگا کر کھڑکی سے باہر کود جاتا ہے سوال نمبر چار تینوں بھوتوں کی گرفتاری کے بعد پولیس والوں نے لڑکوں سے کیا وعدے کیے تینوں بھوتوں کی گرفتاری کے بعد پولیس نے لڑکوں سے وعدے کیے کہ انہیں سرکار کی طرف سے بہت سے روپے ملیں گے ساتھ میں ان بچوں کی فرمائش پر نئی گین بلہ اور وکٹے بھی ملیں گی سوال نمبر تین محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے نیم تاریک نیم تاریک کا ملابت ہے جس میں ملابت تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہو ہلکا سا بس نظر آ رہا خاموشی اور نیم تاریک کمرے میں کمرہ ہو تب ہی اچھی نیند آتی ہے سرگوشی امتحان کے وقت بچوں کی سرگوشی پر بھی استاد کی نظر رہتی ہے نمودار ہونا یعنی ظاہر ہونا نظر آنا بارش کے فوراں بعد دھوپ کے ساتھ قوسِ قضاء کا نمودار ہونا بہت دل فریب لگتا ہے شور و غل چھٹے کے دن بچوں کا شور و غل سے ہی پتا چل جاتا ہے قہقہ لگانا سرکس میں جو کر کے شو میں سب بچے قہقہ لگانے لگتے ہیں چوتھا پارٹ ہے آپ کا اجداد لکھئے یعنی اپوزیٹس لکھنے ہیں قریب دور روشن تاریخ غائب حاضر انعام سزا چلیں اب ہم ذرا چلتے ہیں اپنا کتاب کے پیچ کے اوپر جہاں آپ کا تھوڑا سا grammar work آپ کو سمجھا دیتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے لاشٹ میں ان کے سر پر دو سینگ والی ٹوپیاں ہیں اور چہرے پر خوفناک نقاب ہیں اوپر کے جملے میں پوری بات کہی گئی ہے جب جملہ پورا ہوتا ہے تو اس طرح کا نشان چھوٹا سا ڈیش کی طرح کا ہوتا ہے لگایا جاتا ہے آپ لوگ سوچیں گے یہ کیا مشکل چیز آگئی جو سر کے اوپر سے گزر رہی ہے تو یہ بہت ہی آسان چیزیں ہیں science and symbols ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بچپن کے دوستیں کتابوں میں آپ نے دیکھے ہیں اور یہ جو ہے اب آپ کو ڈو میں پڑھا جا رہے ہیں جیسی جو ہوتا ہے فلسٹوپ ہوتا ہے اس کا نشان جب جملہ پورا ہو جاتا ہے بات مکمل ہو جاتی ہے تو آخر میں لگایا جاتا ہے چھوٹا سا ڈیش اس سے کہتے ہیں ختمہ یعنی ختم ہو گیا یا خطے فاصل جب تین یا اس سے زیادہ کلمے یا فقرے ایک ہی حالت میں ہوں تو آخری کلمے یا فقرے سے پہلے ہر کلمے یا فقرے کے بعد سکتہ یعنی چھوٹا سا کومہ ٹائپ کا لگاتے ہیں سکتے پر تھوڑا تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے یہ ٹھہرنا کم وقفے کا ہوتا ہے مثلا جیسے ہم یہ جملہ پڑھ رہے ہیں تو ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے مثلا موہن اسلم اور بھوشن مختلف کونوں میں جا کر دوزانوں ہو کر فنیچر کے نیچے فرش ٹرٹولتے ہوئے گین تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کومہ نمبر تین دوسرے سنتری نے کہا یہ بھوت نہیں ہے بڑے خطرناک مجرم ہیں جو لوگوں کو درانے کے لیے اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بھوت بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس جملے کو آپ غور سے دیکھئے اس میں دیکھیں کومہ بھی ہے اور فلسٹوپ بھی ہے یعنی کہ ختمہ بھی ہے اور دو اور چیزیں ہیں جو شروع میں اور آخر میں لگائی گئی ہیں وہ ہیں انورٹڈ کومہ ٹھیک ہے اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دوسرے سنتری نے کیا کہا جب کسی شخص کی کہی ہوئی بات اس کے الفاظ میں لکھی جائے تو بات کے شروع اور آخر میں یہ نشان یعنی جو بریکٹ میں بنے ہوئے ہیں لگاتے ہیں ان نشانات کو کیا کہتے ہیں واوین اور انگلش میں کہتے ہیں انورٹڈ کومہ ٹھیک ہے دوسرے سنتری نے کہا کہ بات جو نشان لگائی گیا ہے یعنی دو ڈوٹ سے نظر آ رہے ہیں اسے رابطہ کہتے ہیں کولن کہتے ہیں یہ سبھی نشانات رموز و عقاف کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ہی سمجھ میں آگئے ہوں گے ایک ہمارا اور ویڈیو ہم نے بنایا تھا سائنس اور سیمبلز کا وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں عملی سرگرمی ہے اپنے سکول میں یہ ڈراما کھیلیے لاسٹ میں آپ کو یہ کام ہے جو ہم نے آپ کو سب سے پہلے کر کے دکھا دیا تھا آپ بھی یہ ڈراما اپنے سکول میں ضرور کھیلیے اور سب بچے اچھے اچھے ڈائلوگ ہی سارے یاد کریں اور اچھا سکر کر دکھائیں تو آپ کو بہت زیادہ مزائے گا ٹھیک ہے اور اگلا ویڈیو جو آنے والا ہے آپ کا شہزادے کی جدائی کا غم سبق نمبر نو وہ دیکھنا نہ بھولیے اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریے اللہ حافظ